لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈابا سٹائل ربڑی دودھ کیس طریقے سے تیار ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ میرے ٹیپس کو سمجھیں گے تو الحمدللہ ٹیسٹ بنیں گا آپ کا کمال کی چیز تیار ہوگی فلیم کو اس ٹائم پہ آن لیں اس کو پر رکھ دیں اس کو زیرو کر دیں آپے زیرو کر کے یہ میں بس برف ہے یہ دیکھ لیں برف اب ہم نے کیا کرنا اس ٹائم پہ آپ کو میں بتا دوں اس کو مجھلے کوشش کریں یہ ٹوٹے بن سپونی اس میں شامل کرنا ہے دیکھیں اس کے اندر ڈالنے گلاس میں ایسے تھوڑی سی کچھ لوگ اس میں دودھ میں شامل کر دیتے ہیں میں نے دودھ میں شامل لے کی اس طریقے سے ڈالنے سمجھیں یہ دیکھیں توڑی مسئلہ نہیں ہے یہیسے دیکھیں توڑنے شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا پورڈ آر آر سے وعدے کے مطابق ریسپیاں میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ڈھابا سٹائل ربڑی دودھ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور بیکرز کے آگے اور مٹھائی کی شاپس کے آگے جو بڑے بڑے ڈرام لگے ہوتے ہیں سٹال لگے ہوتے ہیں ربڑی دودھ کے اور آپ بڑے شوک سے پیتے ہیں وہ ٹیسٹ کس طریقے سے بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل گائیڈ کروں گا آج میں آپ کو پانچ کلو ربڑی دودھ دھابا سٹائل بنانا بتا رہا ہوں انشاءاللہ پانچ کلو دودھ لے لیا میں نے یہ دیکھیں اور اس کو پتیلے میں ڈال لیا اس کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا جب اس کو بوائل آ جائے گا بوائل آنے کے بعد تقریباً دس منٹ میں نے اس کو اس پر پکانا ہے جسٹ بس دس منٹ کے بعد اس میں کیا چیز شامل کرنی ہے اس کا ٹیسٹ کیسے نکلے گا مکمل گائیڈ کروں گا آپ کے پاس تقریباً چالی سے پچاس ہزار ہوں گے تو آپ ایک بہترین دھابا تیار کر سکتے ہیں ایک ڈرام ملتا ہے بڑے سائز کا وہ الیکٹرک ڈرام ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں برف والا بھی لے سکتے ہیں ربڑی بنائیں گرمیوں کا سیزن ہے اپنا میرے بھائیوں کا ربار کریں ٹینشن نہ لیا کریں مکمل آج گائیڈ کروں گا لحمد اللہ عبال آنے کے دس منٹ تک میں اس کو پکاؤں گا بس عبال آنے کے بعد عبال آنے کے بعد اس کے بعد اس میں کیا شامل کرنے آپ میرے ساتھ رہیں گے یعنی بڑی دس منٹ اس کو پکانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے فارمولا کو سمجھا کریں سوا کلو چینی پانچ کلو کا فارمولا سوا کلو گرامز میں بتا دیا بارہ سوا پچاس گرام چینی شامل کریں اس کے اندر اب یہ چولہ بند ہے چلتے ہوئے چولے پہ آپ شامل کریں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں بنے گا باپ کو سمجھا کریں دودھ گرم کر لیا ایک پاؤں پھیکا کھویا اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی آ جائے گا یہ بٹن میں بھی کھویا کس طریقے سے تیار کرنا ہے یہ شامل کر دیں یہ دو سو پچاس گرام کھویا شامل کر دیں یہ میرے پاس کسٹرڈ پوڈر ہے ونیلا کسٹرڈ پوڈر یہ اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپونڈ یہ دیکھیں یہ ون اور یہ ٹو یہ ٹو ٹیبل سپونڈ ڈال دیا پانی شامل کریں تھوڑا سا ایسے اس کو اچھے تیارے مکس کر لیں ونیلا کسٹرڈ پوڈر ٹو ٹیبل سپونڈ یہ اتنے سے پانی مکس کر لیا اس میں ڈال دیا اس میں شامل کر دیں اس کو تھوڑا سا ہلا لیں چولہ نیچے سے بند ہے آپ اس کو تین سے چار منٹ پانچ منٹ کے چھوڑ دیا ہر چیز اپنا سر چھوڑے گی جو ملٹ ہونا ہے اس نے گرم دوت میں ہوگی اس کے بعد میں چولا اس کا آن کروں گا اب ہی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد پھر میں آپ سے ملتا ہوں پانچ سے سات منٹ اس کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہر چیز اس میں دیکھ لیں گھل گئی ہے کھویا شویا چینی چینی آپ میرے ٹیپس کو سمجھیں گے تو الحمدللہ ٹیسٹ بنیں گا آپ کا کمال کی چیز تیار ہوگی فلیم کو اس ٹیم پہ آن کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پانچ سے سات منٹ تک پکا لیں پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کا کیا کرنا ہے پھر میں آپ کو پانچ سے سات منٹ کے بعد دیا پانچ سے سات منٹ میں نے اس کو پکا لیا دیکھیں اس کنڈیشن میں آ گیا بہت زیادہ نہیں پکانا آپ نے اس ٹیم پہ آکے یہ میرے پاس چھوٹی رہچی تھی تین عدد میں نے ان کو توڑ دیا اس طریقے سے اگر آپ کے پاس پورٹر ہو آپ پورٹر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون تین علیچیں اس میں شامل کر دیں فلیم کو بند کر دیں اب میں کیا کروں گا یہاں سے چولا بغیرہ ہٹا لوں گا اس دودھ کو اس برطن میں شیفٹ کر لوں گا شیفٹ کرنے کے بعد آپ کہیں گے کوئی چیز میں نے تیار کر کے دکھائی اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وجہ سے میری بات سنیں اب میں اس کو یہاں سے کلیر کر لوں اس میں شیفٹ کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں دو سے تین منٹ کے بعد یہ میں نے دودھ اس میں نکال لیا یہ گھر ہمیں ابھی یہ ویٹ مشین لے لیں اس کو اوپر رکھ دیں اس کو زیرو کر دیں یہاں پہ زیرو کر کے یہ بس برف ہے یہ دیکھ لیں برف اب ہم نے کیا کرنا اس ٹائم پہ آپ کو میں بتا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو بتا دیں یہاں پہ یہ کتنی برف ہو گئی یہ تقریباً چار کلو برف میں اس کے اندر شامل کروں گا یہ دو کلو آٹھ سو اٹھاسی کرام ہے میں اس کا وزن پورا کرتا ہوں چار کلو برف میں اس کے اندر شامل کروں گا یہ اب اس میں ڈالنے لگا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمنلہ یہ ہم نے برف سے اب اس کا وزن بڑھانا ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے میں مزید اس کے اندر برف شامل کروں گا چار کلو برف چار سے پانچ کلو آپ شامل کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ پھر آپ نے کیا چیز شامل کرنی ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے میں آپ کو ملتا ہوں ایسا کول کا چھلکا تھا ایسا کول کا چھلکا تھا اس کو مکش کر دیں اچھے دلیسے ایسے یہ گوند کتیرہ تھا 2 ڈیبل سپون اس کو میں نے رات برد کر لے بھگو کے رکھ دیا گوند کتیرہ 2 ڈیبل سپون یہ اس میں شامل کر دیں شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے دلیقے سے مکش کر لو پھر اس کے اندر کیاچی شامل کرنی ہے میں آپ کو بتاہوں گا یہ میرے پاس تخمیں بلنگو تھیں ٹو ٹیبل سپون یہ میں نے رات بھر کے لئے اس بھگو کے رکھ دیا تھا جتنا آپ کو دن چاہے اتنا آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جتنا آپ یہ دیکھیں اس لئے کے ساتھ میں میں نے شامل کر دیا دورا سا تخمہ بلنگو بھی شامل کر دیا یہ میرے بس لال شربت تھا یہ دیکھیں اس کی ریسویں میں نے آپ کو دی ہوئی ہے پہلے اس کا لنک دسکرپشن میں بھی آ جائے گا آئی بٹن میں بھی آ جائے گا یہ لال شربت تھا تو بڑا سا لال شربت اس میں شامل کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بس اتنا سا دیکھیں کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لال شربت شامل کیا یہ اس کا کلر بن کے آ گیا ہمارے سامنے اب ہم نے کرنا کیا ہے جس ٹائم پہ یہ دھابا سٹائل ہے یہ جو میں آپ کو بارہ دفعہ بتا رہا ہوں کہ جو ڈرم ملتے ہیں آپ اس کو برف ڈالیں گے پانچ کے جی یہ تھنڈا کر کے ڈرم میں ڈالیں گے آپ بیس کلو بنائیں پچیس کلو بنائیں تیس کلو بنائیں جیتنا بھی بنائیں اس کے بعد پھر وہ ڈرم جو ہے اس کو تھنڈا رکھتا ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے وہ خراب نہیں ہوتا وہ اس کو تھنڈا رکھتا ہے پھر آپ سیل کریں گے میری بات کو سمجھا کریں یہ میرے پاس سوائیاں بنی پڑی ہیں یہ میں اس کی ریسپی آپ کو پہلے دیئے اس کا لکھ بھی ڈسکرپشن میں آئی بٹن میں آ جائے گا یہ میرے پاس یہ وائٹ والی اور یہ گرین والی دونوں کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی تھی اب اس میں یہ دھابے پہ جو لوگ ہیں ریڈا لگاتے ہیں درام رکھ کے یہ ان کے لئے خصوصی ہے جو بیکریوں کے آگے سویٹ کی دکانوں کے آگے ربڈی لگتی ہے اس کی ریسپی الگ سے ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا دوسرا کچھ لوگ اس میں نشاستے کا استعمال کرتے ہیں میں نے نشاستے کا استعمال نہیں کیا ہرا روڈ کہہ لیں جس کی یہ سمہیاں بنتی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ میں نے اس کا استعمال نہیں کیا وہ صحت کے لئے اس میں ڈالنا دودھ میں اچھا نہیں بہتر نہیں لگا مجھے میں نے اس لئے نہیں شامل کیا اگر آپ لوگ اپنے علاقے کے حساب سے ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں یہ نہیں بتا پاتا تو آپ لوگ سمجھا کریں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا میں نے شامل نہیں کیا اس میں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اس کی تکنیز اس قسم کی تکنیز آگے اس کی کمال کی یہ دیکھیں اس طرح کے گلاس جو ہے میں اس کو درہا سائیڈ پہ کر کے آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں کر دیں یہ دیکھیں اس طرح کے گلاس ہوتا ہے یہ تھوڑی سی سمجھیں اٹھائیں دیکھیں اس کے اندرڑ ڈالیں گلاس میں ایسے تھوڑی سی کچھ لوگ اس میں دودھ میں ہی شامل کر دیتے ہیں میں نے دودھ میں شامل نہیں کی یہ دیکھیں اس طرح کے ساتھ ڈالیں سمجھیں یہ دیکھیں اس طرح کے ساتھ یہ آپ اس کو سیل کریں ڈرام میں سے نکال نکال کے اسی روپے کا کلاس ہیل ہوگا یہ والا مگ اس سے جو چھوٹے والا ہے وہ پچاس روپے کا سیل ہوتا ہے یہ والا جو بڑا ہے یہ اسی روپے کا سیل ہوتا ہے میرے علاقے کے ساتھ سے میں آپ کو بار آہ دفعہ بتاتا ہوں میرے علاقے کے ساتھ سے اس میں اور برخ نہیں جائے گی یہ میں نے اس کو آپ کو اس طرح بنا کے دکھا دیا اب یہ سمجھیں یہ میں آپ کو ڈال کے بھی دکھا دوں اس کو توڑ کے ہاتھ سے یہ ایسے توڑ کے یہ دیکھیں یہ توڑ لیا شامل کر دیں یہ دیکھیں ایسے اٹھائیں سمجھیں اس کو یہاں پہ توڑ دیں تھوڑی سی ٹکڑے جائیں گے لنپی سی ہم یہاں اس میں نہیں جائیں گے ڈال دیں اور اٹھالیں تھوڑی سی مسئلہ نہیں ہے ایسے دیکھیں توڑنے شامل کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ لوگ جو ڈرام وغیرہ آتے ہیں جو الیکٹرک ڈرام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں یہ تھنڈا رکھتے ہیں ان کے کچھ جو ٹوٹی لگی نیچے لگی ہوتی ہے جس سے یہ نکال کے وہ دیتے ہیں کچھ میں جالی ہوتی ہے کچھ میں جالی نہیں ہوتی وہ اپنی صاحب سے سیٹنگ کروانے پڑتی ہے اسی دیئے کچھ لوگ یہ جو سوئیہ ہیں یہ سیپریٹ رکھتے ہیں الگ سے ڈال کے دیتے ہیں گلاس میں جن کے ڈرام سیٹ ہوتے ہیں وہ اس میں سے نکل آتی ہیں بڑی ٹوٹی میں سے وہ بیچ میں شامل کر دیتے ہیں ہر فارمولہ ہر بات آپ کو بتا دی الحمدللہ آپ ٹینشن نہ لیا کریں کاروبار کیا کریں میری علاقے کے ساتھ میں نے ریٹ بھی بتا دیئے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو کائنڈی میں دنیا میں جہاں دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بائل آئکن کے بٹن کو دبا دیں فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ